السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں دوستو آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے اللہ سے دعا ہے جہاں بھی آپ ہیں اللہ آپ کو خوشی اور سلامتی کے ساتھ محفوظ رکھے آج آپ حضرات کی خدمت میں خواب میں چاند دیکھنے کی تعبیر ہم بیان کرنے والے ہیں اور یہ بتلانے والے ہیں کہ چاند کا خواب کیسا ہوتا ہے اگر خواب میں سپنے میں کوئی چاند دیکھے تو اس کی کیا تعبیر ہوتی ہے اور اس ویڈیو کے اخیر میں ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ اگر آپ ہم سے اپنے کسی خواب کی تعبیر جاننا چاہتے ہیں تو اس کا کیا طریقہ ہے آج کا پہلا خواب ہے چاند دیکھنا کسی شخص نے خواب میں چاند دیکھا ہے تو یہ خواب خواب دیکھنے والے کے لیے بہت اچھا ہے اور اس کی تعبیر بہت مبارک ہے اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا کوئی عہدہ منصب پائے گا بڑی ملازمت پائے گا یا قوم اور ملت کی کوئی ذمہ داری کوئی عہدہ اور منصب سے اس کو نوازہ جائے گا تو یہ اچھا خواب ہے دوسرا خواب ہے اپنی گود میں یا اسی طرح اپنے گھر میں چاند دیکھنا کسی شخص نے اپنی گود میں یا اپنے گھر میں دیکھا کہ چاند اترا ہوا ہے اس کے گھر میں چاند ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے کی بیوی اگر پرگننٹ ہے تو اس کے بطن اور حمل سے لڑکا پیدا ہوگا اور اگر یہ خواب مرد نہ دیکھے عورت دیکھے اور وہ حاملہ ہے تب بھی یہی تعبیر ہے اور اگر خواب دیکھنے والا کوارہ ہے شادی شدہ نہیں ہے تو پھر اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے کو انشاءاللہ خوبصورت بیوی ملے گی یعنی چاند اپنی گود میں یا اپنے گھر میں دیکھنے کا خواب اچھا ہوتا ہے تیسرا خواب ہے چاند کو دھندلہ دیکھنا کسی شخص نے خواب میں چاند دیکھا لیکن وہ چاند کلیر اور صاف سترہ نہیں ہے بلکہ دھندلہ دھندلہ نظر آ رہا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اگر اس خواب دیکھنے والے کی بیوی حاملہ ہے پرگننٹ ہے تو اس کا حمل زائع ہونے کی علامت اور نشانی ہے اور اگر یہ خواب عورت دیکھے تو بھی تعبیر یہ ہے کہ جس حاملہ عورت نے یہ خواب دیکھا ہے اس کا حمل اور اس کی پرگننسی زائع ہو جائے گی ختم ہو جائے گی اور چاند گرہن لگنا دیکھنا کیسا ہے اگر کوئی شخص دیکھے خواب میں کہ چاند کو گرہن لگ رہا ہے چاند گرہن ہو رہا ہے تو یہ خواب اچھا نہیں ہے بلکہ خواب دیکھنے والے کے غم اور پریشانی میں مقتلہ ہونے کی علامت اور نشانی ہے اسی طرح اس کی ایک تعبیر یہ بھی بیان کی جاتی ہے چاند کو گرہن لگتے ہوئے خواب میں دیکھنے کی کہ خواب دیکھنے والے کو جانی مالی نقصان ہو سکتا ہے خلاصہ یہ ہے کہ یہ خواب چاند کو گرہن لگتے ہوئے دیکھنا اچھا نہیں ہوتا ہے مانچوہ خواب ہے چاند زمین پر دیکھنا کسی شخص نے دیکھا کہ چاند جو آسمان میں ہوتا ہے وہ زمین پر اتر آیا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ جس علاقے یا جس ملک میں خواب دیکھنے والے نے یہ خواب دیکھا ہے اس ملک اور علاقے کے لوگوں کو اپنے حاکم اور بادشاہ سے بہت فائدہ ہوگا اور وہ پبلک کی بہترین خدمت اور سیوہ کرے گا اپنی رعایہ کا خوب خیال رکھے گا حاکم اس ملک کا اچھا ہوگا یہ اس کی تعبیر ہے چھٹا خواب ہے چاند نہیں دیکھنا روشنی سی خوبصورت سمنظر چاند نہیں دیکھنا اگر کوئی چاند نہیں خواب میں دیکھے تو یہ خواب بھی اچھا ہے اور مال و دولت کے حصول کی علامت اور نشانی ہے اور چاند نہیں دیکھنے کی ایک تعبیر اور معبری نے یہ بیان کی ہے کہ خواب دیکھنے والے کو ہو سکتا ہے آنکھ کی کوئی بیماری لاحق ہو اس لئے اگر آپ نے اس طریقے کا کوئی خواب دیکھا ہے تو اس خواب کے شر سے بچنی کے لئے صدقے کا احتمام کریں اللہ تعالیٰ سے عافیت کی دعا کیا کریں اگر آپ ان خوابوں کے علاوہ کسی اور خواب کی تعبیر ہم سے جاننا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ہماری کسی بھی ویڈیو کی کمنٹ سیکشن میں اپنا خواب لکھتے ہوئے بتائیں کہ خواب مرد نے دیکھا یا عورت نے شادی شدہ ہے یا کوارہ ہے یا خواب دیکھنے سے پہلے استخارہ تو نہیں کیا تھا جہاں خواب دیکھا وہاں کا موسم کیسا ہے اور خواب رات میں دیکھا یہ دن میں پھر اپنا نام بھی لکھیں اس طرح پورا خواب لکھنے کے بعد جمعہ کا انتظار کریں انشاءاللہ ہم جمعہ کی ویڈیو میں آپ کے خواب کی تعبیر ضرور بیان کریں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ